تو تیمور صاحب یہ پیپلز پارٹی نے کل ہی ان خیالات کا اظہار کیا اور یہ اس کو ہم کیا انکشاف کہلیں کہ آپ لوگ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اس بجٹ سازی پر کل بجٹ آنے جا رہا ہے خرشید شاہ صاحب اسے چند گھنٹے پہلے کہتے ہیں کہ ہمیں تو حکومت نے کچھ بتایا ہی نہیں ہے کہ اس بجٹ میں وہ عوام کو کوئی ریلیو دینے جا رہی ہے مزید سختی ہونے جا رہی ہے آپ لوگ کو ابھی تک کی بھی چیز کا کوئی علم نہیں ہے حکومت نے آپ لوگ کو نہیں لیا اعتماد میں یہ بہت دکی بات ہے نہ ہی کہ ہمیں بجٹ میں انہوں نے کونفرڈنس پر لیا ہے اور نہ ہی انہوں نے ہمیں جو آئی ایم اف کے ساتھ ان کی ڈیل شروع ہوئی ہیں انہوں نے ہمیں نہیں انہوں نے لیا حالانکہ نولی گھر آپ دیکھیں تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹو پر اور ہماری بولیات پر آج حکومت میں ہیں پر میں سمچنا ہوں صدر زرزاری کی ملاقات چل رہی ہے شہباز شریف کے ساتھ آئیم بھوپل کے چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور جو جو چیزیں ہیں ہمارے سامنے رکھی جائیں گی تاکہ ہم بہتر انپوٹ دے سکتے ہیں اس ملک کی قومی کے لیے بہتر کام کر سکتے ہیں لیکن اب تو دیمور صاحب اگر آپ کے سامنے چیزیں رگ بھی دی جائیں اتنے جو چیز تیہ ہو چکی ہوگی پہلے ہی فائنل ہو چکی ہوگی وہ چند گھنٹوں میں اس میں کیا ترمیم ہو سکتی ہے کوئی عوامی ریلیف اگر آپ اس کی ڈیمانڈ کریں اور یہ حکومت نہ پوری کریں تو پھر آپ لوگ اپنے کسی اور آپشن پر بھی سوچنا شروع کر سکتے ہیں لیکن یہ ابھی تک تو ایسے نہیں ہوا اتنے عرصے میں یہ کوئی ایسی بات کی گئی ہو کوئی ایسی چیز کی ہو جو کہ ہمارے باتوں کے مخالفت میں گئی ہوئے میں نہیں امید میں امید میں امید میں اصلاح ناہی تو اس پوزیشن میں ہے ابھی مسلمی یونگ ناہی تو اس پوزیشن میں ہے ابھی اور ناہی نسبتے اس کمیرکہ بھی افورڈ کر سکتی ہے کہ ایسا کوئی رسک کیا جائے تو تمہر صاحب اگر ایک اہم آدمی پر کل کے بجٹ میں اضافی ٹیکسز لگتے ہیں ٹیکسز کی شرعہ میں اضافہ ہوتا ہے تو اس پر پھر کیا موقع ہوگا پیپلز پارٹی کا پیپلز پارٹی جو چیزیں ہیں جو عمام کے خلاف جائیں گے ابھی بھی سپورٹ نہیں کریں گی اور بہلا واضح نے بتاتا چاہیے کہ جو بھی ہماری جائز دیمانڈ ہوگی ہے جو بھی ہمارا جائز رلیف ہوگا جو لوگ کو دینا چاہتے ہیں وہ حکومت کو دینا پڑے گا ہر حال اچھا اور ظاہر ہے اگر حکومت کو دینا ہوتا تو آپ لوگ کو پہلے ہی آن بورڈ لیا جاتا آپ سے آپ کی تجاویز لی جاتی ہیں شاید حکومت کے پاس اس وقت اس پیس نہ ہو تو اگر حکومت کی مجبوری ہے عوام پر بوجھ ڈالنا تو پھر اس مجبوری کو آپ سمجھیں گے یا پھر سیاسی طور پر تھنگ ٹینک بیٹھے گا کوئی فیصلہ ہوگا کہ جی حکومت کو سپورٹ کرنا ہے آگے نہیں کرنا صدر ریزاری نے ہمیشہ بہت اچھا ان کو بھی دیا ہے اور ہمیشہ بہتر ایڈوائز دیا ہے جس کے بہت سے بہت سے مسئلے مطالوں کو ہم تال چک رہے ہیں اور تال کے رہنگر میں سمجھتا ہوں یہی جو ہے بینفیشنٹ کا اس ملک کے لیے بھی اور اس ملک کی قیادت کے لیے بھی اور اس ملک کی حکومت کے لیے بھی کہ وہ جو بھی فیصلے کریں وہ صدر ریزاری کو اور پاکستان پیس پارٹی کو پانیس میں بینے کے بات کریں میں سمجھتا ہوں ابھی بہت لیے بھی جو امپورڈن چیزیں ہوں گی وزیز میں سمجھتا بزن سکتے ہیں حالانکہ میں جانتا ہوں کہ حکومت بہت سبس پیشر میں ہے آئے میں تھے اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سنگل ہائنڈل میں اپنے فیصلے کرے